اسلام علیکم اگر آپ نے اس چینل کے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھ اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اسلام علیکم مزید سامنے ناظرین آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بارود سب سے پہلے کس ملک اندر اجاد ہوا چین کے اندر سب سے پہلے بارود جا اجاد ہوا چین وہ ملک ہے جس نے بارود اجاد کیا بارودی پہلا دھماکہ خیز مواد جس سے سب سے پہلے چینی باشندے اپنے تیروں کے اگلے سیروں پر لگا کر دشمن کو نشانہ بنایا کرتے تھے اور ان کے یہ دشمن گھوڑ سوار شمالی میدانوں سے جب آتے تھے تو دھماکہ خیز مواد جو ہے یہ ان کے گھوڑوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اسی اصول پہ پھر انہوں نے بعد میں راکٹ جو ہے اس کو بنایا اور راکٹ کو اصول کیا گائے اسی سے ہوئی تھی اور پھر انہوں نے آتش بازی کے بارے میں بھی اسی سے معلوم کیا انہوں نے کہا کہ اگر بارود کے اندر دوسرے مواد شامل کیے جائیں تو اس سے رنگ برنگے شولے نکلتے ہیں اس طرح انہوں نے آتش بازی جو ہے وہ بھی ایجاد کی چین کے لوگ اپنی تقریبات میں بھی یہ پٹاخے اور آتش بازی استعمال کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ اس سے بری روحیں جو ہے وہ بھاگ جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ دھماکہ خیز طاقت کے سواب سے بارودی طاقت کے سواب سے توپ خانہ بندوکیں اور دیگر آلات حرب جو ہیں جو جنگ کے اندر استعمال کر جاتے تھے عرب تاجروں کی بطلتی اجداد مغرب تک بھی پھیل گئی تھی یورپ میں توپ خانہ پہلی مرتبہ بارویں صدی میں متعارف ہوا اس کے علاوہ ان توپوں کے علاوہ بڑی بڑی جو بندوکیں تھیں وہ بھی اسی وجہ سے بعد میں ایجاد ہوئیں بڑی بندوکیں اور راکٹ بڑی بندوکیں دیکھی جائیں یا پھر راکٹ دیکھے جائیں تو یہ فوجی حکمت عملی کے تحت اسی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اجاد کیے گئے اور راکٹ جو تھا بڑی بندوکوں کو راکٹ پر ترجیح بھی دی جاتی تھی اس وقت بعد میں خوفناک اصل رکھنے والے راکٹ جو ہیں وہ بنائے گئے ایسے خطرناک راکٹ بنائے گئے جس سے شدید قسم کے دماغ خیز مواد جو ہیں ان کا امیشن ہوتا تھا اور دشمن کی صفوں کو تباہی مچانے کے لیے تو چین وہ ملک ہے جہاں پہ سب سے پہلے بارود جیس کو ایجاد کیا گیا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا موسیقا